لا الہ الا اللہ پہلی میند کرو لا الہ الا اللہ پہلی میند کھو لا الہ الا اللہ تبلیغ کلمک لا ساری کائنات لا ہے الا اللہ اللہ ہی سب کچھ ہے لا الہ آسمان کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ کائنات کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ زمین کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ فرش سے کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ جبرائیل کچھ نہیں لا الہ میکائل کچھ نہیں لا الہ اسرائیل کچھ نہیں لا الہ اسرافیل کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ فرش سے کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ ناری کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ نوری کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ خاکی کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ لا الہ کامہ پیسل سونا چاندی کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ لا الہ سمندر کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ لا الہ ایٹم راکٹ کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ لا الہ ایٹمی طاقتیں کچھ نہیں اللہ 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 سب کچھ لا الہ مشرق مغرب کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ لا الہ سمال جنوب کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ لا الہ مخلوق کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ مخلوق اللہ کے بغیر نہ زندگی دے نہ موت دے نہ نفع دے نہ نقصان دے لا الہ الا اللہ عرص فرش کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ لا 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 دو دھاری تلوار ہے اللہ یوں گھوماتا ہے عرص فرش کو زیر و زبر کر کے نیس و نابود کر کے صفر کر کے دکھاتا ہے اور اپنی ذات میں سب کچھ دکھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہے سب کچھ اللہ ہے سب کچھ اللہ ہے مشرق اللہ کا لِلَّهِ الْمَشْرِقِ مَغْرِبَ اللہ کا وَالْمَغْرِبْ مشرق اللہ کا رب المشرقین مغرب اللہ کا وَرَبُّ الْمَغْرِبَین مشارق اللہ کا رب المشارق مغارب اللہ کا وَالْمَغَارِبْ عَيْنَ مَا تُوَلُّو فَصَمَّ بَجْهُ اللَّهُ شُمَالَ اللَّهُ كَ جَنُوبَ اللَّهُ كَ يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ آثمان اللَّهُ كَ الْأَرْضُ جَمِينَ خَضَتُهُ زَمِينَ اللَّهُ كِ يُرْسُلُ الرِّعَاءَ حَوَائِ اللَّهُ كِ هو الَّذِي سَخَّرَ الْبَحَرَ فَمَنْدَرَ اللَّهُ كَ وَالصَّحَابِ الْمَسَخَّرَ بین السماء والارض بادل اللہ کے بارش اللہ کی بجلیوں کی گرج بجلیوں کی شمک بادلوں کی گرج بجلیوں کی کڑک یہ سب کچھ اللہ کی جا آسمان پر رہے اللہ زمین پر رہے اللہ مشرق میں اللہ مغرب میں اللہ شمال میں اللہ سنوم میں اللہ آگے بھی اللہ پلسے بھی اللہ دائیں بھی اللہ بائیں بھی اللہ اوپر بھی اللہ سامنے بھی اللہ سجدوں میں اللہ رکو میں اللہ قیام میں اللہ فعود میں اللہ تسحد میں اللہ شرک میں اللہ روح میں اللہ جسم میں اللہ عمر میں اللہ عمر میں اللہ رات میں اللہ دن میں اللہ قائنات کے چپے چپے میں سرے درے میں اللہ ہی اللہ ہے لا 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 کوئی کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بی اس میں لا ہوا جس لا ہوا کل لا ہوا پھر چاہ ہوا اللہ ہوا یہ سبلیت کا پیغام ہے اللہ کو سیکھو تم تو اللہ بھی نہیں کہتے خدا کہتے خدا خدا پتہ نہیں خدا کہاں سے آگیا خدا اللہ نہیں ہے اللہ صرف اللہ ہے اللہ نہ خدا ہے اللہ نہ بھگوان ہے اللہ نہ گوڑ ہے اللہ نہ عیشور ہے اللہ نہ یزہ ہے اللہ نہ دیوتا ہے اللہ نہ اوتار ہے اللہ صرف اللہ اللہ صرف اللہ اللہ صرف اللہ هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب بالشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیم العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المسذر الغفار القحار البحاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسد الخافد الرافع المعز المضیر السميع البصير الحكم العزل اللسيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشکور العلي الكبير الحسیب الجليل الكريم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الشہید الحق المقیت الودود الوکیل القلي المسین الولی الحمید المفی المفد المعید المحی الممید الواجد الماجب الواحد العهد الثمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعان البر التضاب المنتقم العفظ الرعوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقصد الجامع الغنی المغنی انمانع النار انمانع اقدار النافع النور الہید البجیع الباقی الوارف الرشید السبور جل جلاله یہ اللہ ہے اللہ وللہ الاسماء الحسنہ خدا کی تسرتے ہو کیا جان میں کیا جانوں میں اپنے آپ کو بھی مجرم قرار دیتا ہوں تو میں بھی مجرم قرار دیتا ہوں کہ ہم نے اللہ کو نہ پہتانا نہ جانا نہ دل میں بسایا نہ دل میں بسایا نہ تصور تخیل میں میں اسے بسایا اس لئے نہ تڑپے نہ روئے نہ مسلے تبھی آنکھ کا آنسو اس لئے نہ ٹپکا کہ ہائے اللہ میں تیری محبت کیسے حاصل کروں ہائے اللہ میں تجھے کیسے پالوں یا اللہ تیرا مل جانا ہی تو تب کچھ ہے یا ابن آدم اطلبنی سجدنی ان وجتنی وجت کل سے وہ ان پھتنی P interessante کل سے میرا بندہ جہلما لو میری سلم میں آؤ میرا وعدہ ہے میں ملوں گا مجھے مانگو مجھ سے مجھ سے میری بات مانگو روٹی تو مانگتے ہو کپڑے بھی مانگتے ہو عزت بھی مانگتے ہو صحت بھی مانگتے ہو شفاہ بھی مانگتے ہو اور دنیا کی ہر سے مانگتے ہو تب یہ بھی تو مانگا کرو کہ یا اللہ یا اللہ تو میرا بن جا یا اللہ تو میرا بن جا یا اللہ میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں میں کیا کروں کہ تم میرا ہو جائے کبھی کوئی عورت اس لیے رو رہی ہو سی کہ ہائے میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے کبھی کوئی میں تمہارا رونا رو کیا رو آج بڑے سے بڑا دیندار بھی اپنی ظاہری دینداری پر مطمئن بیٹھا ہوا ہے اسے کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ دل اللہ سے خالی ہو چکا ہے یہاں کتنے بط ہیں کتنے بط ہیں کتنے بط ہیں یہ دل تو اللہ کے لیے تھا یہ آیت مجھے بڑا رولاتی ہے وحسن الامعفیس تجور ہاں جیلوالو صرف تمہارے نماز روزہ نہیں دیکھوں گا ہاں تاریخ جمیل تیرا ممبر پر چہکنا نہیں دیکھوں گا تیرا دل پیر کے دیکھوں گا کہ اندر میں کیا تھا تیرے اندر کیا تھا یہ دل کھولا جائے گا یہ دل کھولا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ حاجی صاحب کے اندر کیا ہے تبلیغی صاحب کے اندر کیا ہے مولانا صاحب کے اندر کیا ہے خصیب صاحب کے اندر کیا ہے یہ بیگم صاحب کے اندر کیا ہے یہ امیر اور امیرن کے اندر کیا ہے یہ غریب اور غریبن کے اندر کیا ہے ہائے میں لٹ گئے اور تم بھی لٹ گئے کہ ہم نے دل اللہ کو نہیں دیا کسی اور کو دے دیا پتہ نہیں کتنے تعلق بنا لیے نہیں بنایا تو اللہ سے تعلق نہیں بنایا نہ ان نوجوانوں نے نہ ان پولیس والوں نے نہ ان تاجروں نے نہ ان سوٹھوں نے نہ ان بیوپاریوں نے نہ ان عورتوں نے نہ ان مردوں نے نہیں تڑپے اللہ کے لئے نہیں مانگا اللہ کو ٹوٹ کر یا اللہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی آئے میرے بھائیوں یہ آنسو بڑی قیمتی شہی تھی یہ بہ گیا بچوں پر اولاد پر بیوی پر حامن پر دکان پر تجارت پر ضرورتوں پر حاجات پر تو یہ قطرہ بڑا قیمتی قطرہ ہے ایک حدیث یاد آئی بڑے سمانی کے بعد جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے آمال لکھتے ہیں آنسو نہیں لکھتے آنسو کا خاطہ اللہ کے پاس ہے خود اس کے اپنے پاس ہے کیوں آنسو جو نہیں لکھتے ہو کہا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ایک آنسو یا رسول اللہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے آگ آگ جو سمندر کی طرح موجوں میں ہے ایک آنسو ندامت کا اللہ کے خوف کا اللہ کی محبت کا اس جہنم کے بڑے بڑے بلند و بالا اٹھنے والے آنسو کے شوروں کو بجھا دیتا ہے تو جو آنسو کی لڑیاں لگائے ہم کہاں سے لکھیں اس کا خاطہ اللہ کے پاس ہے خود ہی اس کا وہ چکائے گا حساب میرے بھائیوں تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھو دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ اللہ سے تعلق بنا لو جب تم کہو یا اللہ تو تمہارے موں میں کوئی مٹھاس آئے یہ خدا کہنا چھوڑ دو اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو یہ میں نہیں کہتا یہ ناجائز ہے سب علماء نے استعمال کیا ہے ہاں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے جیسے بھگوان گوڑ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے اللہ کہا کرو اور اللہ کو اللہ سے مانگو یا اللہ تو مل جا تو مل جا تو آیا اللہ ملا تو میں کامیاب نہیں ملا تو میں ناکام ہوں اللہ کا مل جانا کامیابی ہے اور اللہ کا نام ملنا ناکامی ہے اللہ کا راجی ہونا کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے ہمارا فلسفہ بدل گیا پیسے کا آنا کامیابی ہے الیکسن کا جیتنا کامیابی ہے سرقی کا ہو جانا کامیابی ہے میں کامیاب ہو گیا یہ بے وقوب شاہ ستدان یہ ایم پی اے بن گیا وہ دیگیں چڑھا رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا فسدگین لینے والا لڑکا لڑکی اس سے ماں باپ خانہ کھلا رہے ہیں ہمارا بچہ عالی نبروں میں کامیاب ہو گیا ہماری بچی کامیاب ہو گئی یہ فلسفہ غلط ہے غلط ہے اللہ راضی ہو گیا تو تو کامیاب ہے اور اللہ ناراض ہو گیا تو تو ناکام ہے تیرا اللہ تجھے ملا تو تجھے مبارک ہو تو کامیاب ہے ہاں حسین کو مبارک ہو اس کا سر تو نیزے پر چڑھا ہوا ہے میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں اس سے بیٹوں کے سر بھی ساتھ نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں اس سے چار بھائیوں کے سر بھی نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں اس کی بہنوں کے سر سے دپکتہ اتر چکا ہے میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں آل رسول کی پاک خواتین کو گھسیتا جا رہا ہے میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں مجھے تو مبارک یزیز کو دینی شاہیے ابن ازیاد کو دینی شاہیے مجھے تو مبارک شمر کو دینی شاہیے کہ آج کے جہلم والے کا ذہن یہ ہے حکومت ملے گی تو کامیاب ہے پیسہ آئے گا تو کامیاب ہے عزت ملے گی تو کامیاب ہے مجھے تو مبارک یزید کو دینی چاہیے ابن الزیاد کو دینی چاہیے مجھے تو مبارک شمر کو دینی چاہیے کہ آج کے جہلم والے کا ذہن یہ ہے حکومت ملے گی تو کامیاب ہے پیسہ آئے گا تو کامیاب ہیں عزت ملے گی تو کامیاب ہیں پیسہ نہیں تو کچھ نہیں حکومت نہیں تو کچھ نہیں عزت نہیں تو کچھ نہیں یہی ذہن تو ابن الزیاد کی علامت ہے یہی ذہن تو شمر کی علامت ہے یہی ذہن تو یزیدیت کی علامت ہے ہاں ہاں میں تو اس سے مبارک دے رہا ہوں جو لٹ گیا تمہاری نظروں میں جو پت گیا تمہاری نظروں میں جس کا خاندان زبا ہو گیا تمہاری نظروں میں میں اسے مبارک دے رہا ہوں جس کا سر میزے پر ہے آشت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے میں تو اسے مبارک دے رہا ہوں جس کے کفن نہ دیا گیا جسے کفن نہ دیا گیا جن کے جنازے پڑھنے پر پیرے لگا دیئے پوٹیوں نے کہ ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھ سکتا میں تو ان کو مبارک دے رہا کہ تمہیں مبارک ہو تم کامیاب ہو کس بات کی مبارک تمہیں اللہ مل گیا ہے تمہیں اللہ مل گیا ہے تمہیں مبارک ہو تمہیں اللہ مل گیا ہے اگل عزت دیدارش خسرو سے تمہاں گفتن سردازن جاندازن نادیدہ رخیارے تمہیں مبارک ہو کہ تم اللہ کو پاچکے ہو تمہیں اللہ مل گیا تمہارا جسم ادھڑ گیا تمہارے معصوم بچوں کے سر تن سے جدا ہو گئے سکست تمہارا سارا کاسلہ سکست سکھا گیا اور ابن عزت کا جھنڈا لیر آ گیا اور شمر کا غرون اس تاریخ آج بھی سن رہی ہے چودہ صدی سے کیونکہ ہر دور میں شمر کے ساتھ شمر جڑے چلتے رہیں گے اور یہ چلتا رہے گا کاسلہ یہاں زنا بھی ہوگا نکاہ بھی ہوگا ظلم بھی ہوگا اور عدل بھی ہوگا تقوی بھی ہوگا اور نافرمانے بھی ہوگی گھنگر بھی چھنکے گا اور آنسو بھی چھلکے گا یہاں رات کو ناشنے والیاں بھی ہوگی اور رات کو مسلح پہ رونے والیاں بھی ہوگی یہاں رات کو جنا کرنے والے بھی ہوں گے اور رات کو مسلح پہ رونے والے بھی ہوں گے یہاں ترازو کو صحیح تولنے والے بھی ہوں گے اور غلط تولنے والے بھی ہوں گے یہاں جھوٹ بھی چلے گا سچ بھی چلے گا ظلم بھی چلے گا عدل بھی چلے گا حق بھی آئے گا باطل بھی آئے گا تحید بھی ہوگی اور شرک بھی ہوگا کفر بھی ہوگا ایمان بھی ہوگا غلط بھی ہوگا صحیح بھی ہوگا قابل بھی ہوگا حابیل بھی ہوگا حسین بھی ہوگا جزید بھی ہوگا یہ ہوگا کہ یہ دنیا دنیا یہ دنیا جزا سزا کا جہان نہیں ہے یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے یہ عمل کا جہان ہے یہ عمل کا جہان ہے کھرے کو اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے فرشے نہیں اتار کے بکھائے گا اور کھوٹے جیلیے آسمان سے بجلیا نہیں گرائے گا دکاندار جھوٹ بول گا ہے سودہ بک رہا ہے دکاندار سچ بول گا ہے سودہ بک رہا ہے یہاں فرش بیشنے والے کی روٹی بھی چلتی ہے حیرن بیشنے والے کی بھی روٹی چلتی ہے اور شراب کے ہڈے شلانے والے اور زنا کے ہنڈے سے لانے والے کہ سامنے میں دستر خان سجتا ہے اس کی روٹی کڑلی نہیں ہوتے حلال کھانے والے کی روٹی کا مزہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا کہ یہ دنیا جزا سزا کا جہان نہیں عمل کا جہان ہے عمل کا جہان ہے آہاں قرو قرو عمل کرو فانتظرو انا منتظرون آج میں انتظار کر رہا ہوں ایک دن ہوگا میں آنوہ میں آنوہ و جاء ربک والملک سفن سفا آج اللہ آیا اور اللہ کے فرشت آئے بجیئے يومئذن بجہنم فر جہنم آئی و ازلفت الجنہ للمتقین فر جنہ آئی و ندو الموازن القس فر ترازو آیا و ان منكم الا واردها فر بل سرات آیا فر مر اللہ آیا فر مر اللہ نکہا یو عبادي انی انسط لکم منز انخلقتكم مر بندو جهلا والو تم بنا کر میں خاموش رہا تمہاری سنتا رہا تمہاری دیکھتا رہا آج تم خاموش ہوگے اور میں گفتگو کروں گا اور تمہارا عمل تمہارے سامنے پیش کروں گا آج یہ تمہارے عمل ہیں آج پتا چلے گا کہ حسین کامیاب ہے اور یزید ناکام ہے آج پتا چلے گا پردادار کامیاب ہے اور ناشنے والی ناکام ہے آج پتا چلے گا نماز پہنے والا کامیاب ہے بے نمازی ناکام ہے آج پتا چلے گا حلال کھانے والا کامیاب ہے اور رشوت لینے والا ناقام ہے آج پتا چلے گا سچ بولنے والا کامیاب ہے اور جھوٹ بولنے والا ناقام ہے آج پتا چلے گا قرآن سننے والا کامیاب ہے اور گانے سننے والا ناقام ہے یہاں سب چلے گا یہاں حسین جسوں کے سر نیزے پہ چڑ گئے میری تمہاری کیا حیثیت ہے ایسا وہ وہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر ابن زیاد کے سامنے لیا گیا تو زیاد سے چھڑی اٹھائی اور ان کے موں پہ ماری یہاں ماری ایسے ماری ایسے ماری عرص ہل گیا لیکن زمین قائم ہے زیاد بن ارقم انس انس بن مالک کھڑے ہو گئے کہیں گے اے بکبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے دور کر میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چھوما ہوا ہے ہاں یہ نیرے میں چھڑے ہوئے اور انسانیت کے نام پہ بدرمادار وہ تخت پر بیٹھے ہوئے کیا سمجھتے ہو جس کی سیاست سمجھ گئی وہ کامیاب جس کی تجارت سمجھ گئی وہ کامیاب جو مشور ہوگا وہ کامیاب نہیں نہیں ہرگیز نہیں جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب جس سے اللہ ناراض ہوا وہ ناکام ہے ناکام ہے ناکام ہے آج میرا آنسو حسین کے لئے بہتا ہے سمر کے لئے کیوں نہیں بہتا میں اس کے لئے حسرت کے لئے میں اپنی بیٹے کا نام سمر کیوں نہیں رکھتا میں حسین کیوں رکھتا ہوں کیوں رکھتا ہوں میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ پہ مر مٹنے والے کامیاب ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تن بدن کا سودا سستا سودا ہے جس بدن کو میرے میرے میں سینے سے لگایا جھولی میں سلایا گود کھلایا کندوں پہ اٹھایا ہاتھ پہ بٹھایا ماتھا چوما سر چوما تھوڑی چومی ہوت چومے جسم کو چوما اسی بدن کو تار تار کر دو تار تار کر دو اور جہرم والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں میں پونے گھنڈے سے ایک بات دورا رہا ہوں ارے بھائیو اللہ کو اپنا بنا لو ارے اللہ کو راضی کر لو میری سدا ہے ہم دکھی ہو گئے اللہ کو ناراض کر کے مت دوڑو نافرمانیوں کی راہوں پر مت بھاگو اندھے کونوں کی طرح مت بھاگو اندھے کی منزلوں کی طرح نہ بنو ادھیری راہوں کے مساثر مت بنو ادھیری رات کے مساثر نہ ظلم کرو اپنے اوپر ہاں ہاں میرے نبی نے فرمایا الجفا قل الجفا ارے تو میں بتاؤں بہت بڑا ظالم بہت بڑا ظالم کون چوت جسے یہ پولیس پکڑتی ہے ہاں وہ بھی ظالم ہے داکھو ہاں وہ بھی ظالم ہے نہیں نہیں ایک اور ظالم بتاؤں الجفا قل الجفا ظالم بہت بڑا ظلم ظلم بہت بڑا ظلم کون کس کا یا رسول اللہ تو میرے نبی نے کہا جو ازان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑے یہ سارا جہلم ظالموں سے بھرا پڑا ہے یہ سارا پاکستان ظالموں سے بھرا پڑا ہے یہ سارا کشمیر ظالموں سے بھرا پڑا ہے سارا پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد ظالموں سے بھرا پڑا ہے کہ پانچ دفعہ ندا آئی حیاء علیہ السلام اور سو میں نوے بیٹھا رہا اتنے بڑے کریم اللہ کے پیغام پہ نہ اٹھے کہ سب سے بڑا ظالم جس نے اللہ کی پکار کا انکار کر دیا ان پولیس والوں کو بلائے ان کا ایسی یہ ایسا بھاگتے ہیں کہ ان کو پر لگ جاتے ہیں چپڑا سی کو بڑا ساب بلائے وہ چائے کی پیالی چھوڑ دیتا ہے سگرٹ وہیں ختم سگرٹ وہیں بجھا دیتا ہے کساب نے بلائے حالانکہ گھنڈی بجی ساب نے بلائے ارے سابوں کے ساب شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ کبیر متعال اللہ ذل جلال والکرام اللہ محیمن عظیم جبار متکبر نے بلائے اور جہلم کا نولے مرد عورت بیٹھا رہا نہیں گیا نماز پر نے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا میرے بھائیوں اللہ سے تعلق بنا لو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے تمہیں پیسہ نہیں چاہے